بستر پہ بھی مار پڑے تھے بابا جانی کروٹ لے کر ہلکی سی آواز میں بولے بیٹا کل کیا منگل ہوگا گردن موڑے بن میں بولا بابا کل تو بدھ ہے بابا جانی سننا پائے پھر سے پوچھا کل کیا دن ہے تھوڑی گردن موڑ کے میں نے لہجے میں کچھ زہر ملا کے موکو کان کی سیدھ ملا کے دھاڑ کے بولا بدھ ہے بابا آنکھوں میں دو موتی چمکے سوکے سے دو اونٹ پیلرزے لہجے میں کچھ شہد ملا کے بابا بولے بیٹھو بیٹا چھوڑ دو دن کو دن ہے پورے تم میں میرا حصہ سن لو بچپن کا ایک قصہ سن لو یہی جگہ تھی میں تھا تم تھے تم نے پوچھا رنگ برنگی پھولوں پر یہ اڑنے والی اس کا نام بتائیں بابا گال پر پوسہ دے کر میں نے پیار سے بولا تتلی بیٹا تم نے پوچھا کیا ہے بابا پھر میں بولا تتلی بیٹا تتلی تتلی کہتے سنتے ایک مہینہ پورا گزرا ایک مہینہ پوچھ کے بیٹا تتلی کہنا سیکھا تم نے ہر ایک نام جو سیکھا تم نے کتنی بار وہ پوچھا تم نے تیرے بھی تو دانت نہیں تھے میرے بھی اب دانت نہیں ہیں تیرے پاس تو بابا تھے نا میرے پاس تو بیٹا ہے نا بوڑے سے اس بچے کی بھی بابا ہوتے سن بھی لیتے تیرے پاس تو بابا تھے نا میرے پاس تو بیٹا ہے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے رنج و غم سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبتا یقین کریں باپ دنیا کا واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جن کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہوتی ہے میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگ جان سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ جھکانا پڑتا ہے گھر میں باپ کی آواز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے قدر کیجئے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے پر موجود جیب کی بجائے آپ کے سینے میں دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہوں باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پر آیا ہے اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتا چلتا ہے جس ہاتھ کو تھام کر تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو اس ہاتھ پر جھریاں آ جانے کے بعد اسے چھوڑ مت دینا والدین کبھی غلط نہیں ہوتے اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضروریات اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے میں تو صرف اپنی خوشیوں میں ہستا تھا مگر میری ہسی دیکھ کر کوئی اپنے غم بھولائے جا رہا تھا وہ تھے میرے ابو جان سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں مگر یاد رکھنا کہ بس ماں باپ نہیں ملتے مرچا کر جو گر جائیں ایک بار ڈالی سے یہ ایسے پھول ہیں جو پھر نہیں کھلتے مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں